السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرار ٹیوی پر لائف کی وینے کا پروگرام مفتی محمد اشواق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوریو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے ہمارے ڈاکٹر صاحب کا ایک مسئلہ تھا ایک خواب تھا جو انہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں اپنے پرانے مکان کے سامنے کھڑے ہیں اور اوپر سے وہاں سے پانی گر رہا ہے پھر جب وہ کہتے ہیں اس صاحب سے جو مکان دھو رہے ہیں کہ پانی بند کیجئے بعد میں وہ شیصے سے مرہوم بہن کو بھی دیکھتے ہیں گھر میں جاتے ہیں والدہ کو دیکھتے ہیں جو بہت خوش ہوتی ہیں دیکھئے اس مکان کے بارے میں تو اس میں اشارہ ہے کہ وہ اس مکان میں نہ جائیں آپ مطلب اس مکان میں جانا یہ غم کی علامت ہے کیونکہ یہاں پانی گر رہا ہے باقی والدہ آپ کی اچھی حالت میں ہیں اور والدہ آپ سے خوش ہیں بہن کے حالت بھی مہاں پر اچھی ہے جہاں اللہ تعالی نے ان کو اچھے مقامات پر رکھا ہوا ہے یہ اشارہ اس میں ملتا ہے ہمارے بھائی کا ڈریم تھا ان کا بھی خواب تھا اور انہوں نے کئی خواب سیمیلر ایسے خواب دیکھیں جس میں وہ ہائی پلیس میں یا ہائی روڈ پر چلتے ہیں اور ان کی امی جان ان کے ساتھ میں ہیں جب وہ تلاوت کرتی ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے دیکھئے in your life آپ کی زندگی میں آپ کی والدہ کی دعاوں کا بڑا حصہ ہے تو آپ امی جان کی دعائیں لیتے رہیں تمام طرح کے ہائی جتنے مقامات ہیں مرتبے پر اونچے مقام پر آپ پہنچیں گے you will get انشاءاللہ high ranks in every field of your life تو اچھا خواب ہے والدہ کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں والدہ کے خدمت کریں اور ان کی دعاوں میں آپ کے لیے زندگی میں کامیابی ہیں ابھی ابھی ایک بزرگ کا واقعہ پڑا فتح عبت لاتے ہیں کہ ہم اپنی دعاوں کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں مقبول بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنی ہر دعا میں ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں چاہے وہ زندہ ہوں چاہے ان کا انتقال ہو گیا ہو ان کے لیے پہلے دعا کریں اور اس کے بعد اپنی دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نام لینے کی وجہ سے ان کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول فرمائیں ایک اور کولر لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم السلام جی آپ کا پروگرم میں جو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے جزا کرلہ اور مجھے پوچھنا تھا کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آف لائن پوچھے جا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کرتے ہیں بات بس یہ جو بریک کا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر آپ بات کر لیں تو تھوڑا سا وقت دے اچھا اسی ٹائم پہ اچھا ٹھیک ہے اچھا مجھے اکثر خواب اس طرح کے آتے ہیں تو جیسے بہت ساری گائے اور اس طرح سے پیچھے آ رہی ہیں اور ادھر سے ادھر مطلب بھاگ رہنا بچنے کے لئے میں اس طرح دیکھتی ہوں مطلب اپنے پرانے امی کے گھر میں پاکستان میں دیکھتی ہوں فلیٹس ہیں اور جبکہ میں یہاں پہ رہتی ہوں اور میں نے کوئی دس پارہ سال سے کوئی بکرید دیکھی بھی نہیں ہے کہ ویسا محول نہیں دیکھا لیکن مجھے اس طرح کے خواب بہت دفعات ہیں کہ میں گائے بیل وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں اور میں ان سے بچ رہی ہوں اور پھر اس طرح سے بہت اور مجھے ڈر لگتا ہے اس میں تو یہ اس کے بارے میں بتا دیئے گا اور دعا کیجئے گا میری صحت کے لئے میں بہت زیادہ خواب دیکھتی ہوں تو میں اس سے پریشان ہوتی ہوں میں سو نہیں پاتی تو اس کی وجہ سے میری جو ہے نا وہ صحت ٹھیک نہیں ہوتی فریش نہیں ہوتی صبح اٹھ نہیں پا رہی ہوتی تو وہ میں لگتا ہے کہ جیسے میں نین میں ہی ہوں تو وہ زیادہ خواب آ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے یا پتہ نہیں چاہا ہے پلیز دعا کیجئے گا انشاءاللہ ضرور ضرور اسلام علیکم اور ایک کولر لائن پر موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی وعلیکم السلام مفتی صاحب میں نے پہلے بھی دو تین ہفتے ہوئے فون کیا تھا آپ نے ایک بتایا تھا لیکن اس سے ابھی اتنا فرق نہیں پڑا میں نے کہا شاید دوبارہ پوچھ لوں میرے کچھ بانتا ہے پیٹ میں مجھے سمجھ نہیں لاتی بہت علاج کروایا روحانی بھی یہ بھی ڈاکٹروں سے بھی پرائیویٹ بھی پتہ نہیں جب میں بیٹھتی ہوں پیٹ پہ سارا چمہ ہو جاتا ہے جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو پیٹھ جاتا ہے پیچھے بیٹھ میں اس طرح کا ہے کب سے یہ تکلیف ہے کب سے تکلیف ہے یہ تو ہو گیا میرے کال تیس سال ہو گیا اس پرابلم میں فسی ہوئی سارا دن کمفرٹیبل ہی رہتی ہوں نہ بیٹھے ہو نہ اٹھے ہو نہ کسی چیز وہ فرق ہی نہیں پڑتا دواوں سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہے نہ نہ دوائیاں میں دس سال کھائی ہیں پھر اس کے سائیڈ فیکٹ پھر ڈاکٹر نے کہا اگر آرام نہیں تو پھر کیوں کھائی رہی ہیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ بتاتے ہیں السلام علیکم اور ایک آل کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام جی فرمائیے سر میں ایک سر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں بہت سلی کہ میں اوڑ رہی ہوں ساتھ کلمہ پڑ رہی ہوں یہ پچھلے دنوں میں میں نے دیکھا پھر کہ میں بہت اونچی چلی گئی ہوں آسمان کی طرف اور کلمہ پڑ رہی ہوں تو ساتھ میں کر رہی ہوں اپنے آپ سے کہ اور ہی مت کرو اور ہی مت کرو تو بس پھر خواب ٹوٹ جاتا ہے میرا تو یہ پچھلے دنوں میں میرے پھوپا جی فوت ہوئے ہیں میرے سرگے پھوپا تھے وہ تو میں نے پرسون کو خواب میں دیکھا تو وہ ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے بار کی رشتہ دار تو وہ گرتے گرتے آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پانی دو مجھے پانی دو تو میں ان کے بچوں سے کہہ رہی ہوں کہ ان کو پانی دیں تو ان کے لیے میں کیا میں مطلب ہے اللہ رہا کروں تاکہ جو یہ جو ان کی ضرورت ہے وہاں پہ یا جو ہے مروانی کوئی چیز وہ پوری ہو ٹھیک ہے بتاتے ہیں اسلام آنے آپ نے ہماری بہن نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی گائیں ہیں بکریاں ہیں جو ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں اور اسا بکریت کا موسم تو کئی سالوں سے انہوں نے وہاں دیکھا نہیں پاکستان میں اور بھی ویسے خواب دیکھتی رہتی ہیں دیکھئے گائوں کا دیکھنا بکریوں کا دیکھنا خواب میں اچھا ہے گائیں جو ہیں یہ آپ کا ایک سال ہیں جو سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام نے گائے کی تعبیر دی ہے گائے کا مطلب ایک سال تو جس قدر آپ نے گائیں دیکھی ہے جس قدر موٹی تازی دیکھی ہے جس قدر اچھی دیکھی ہے اس قدر اچھے سال آپ کے گزریں گے اور ویسے یہ دونوں حلال جانور ہیں تو انشاءاللہ حلال آمدنی آپ کو ملتی رہے گی باقی آپ نے جو ڈر محسوس کیا ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ خواب زیادہ نظر نہ آئیں تو رات میں سونے سے پہلے سورہ والسماء والطارق یہ پوری صورت پڑھ لیا کریں اور سوتے وقت سورہ کحف کی آیت نمبر دس فضربنا علی آذانہم فی الکحف سنین عددا اس آیت کو بار بار پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ نیر آ جائے گیا کمر کا درد ہی کہہ رہی ہماری بہن ان کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر فورٹی فائف اس کو آپ روزانہ سو مرتبہ پڑھیں کسی کھانے کی یا پینے کی چیز پر دم کر کے اس کو پی جائیں اور ویسے بھی چلتے پھرتے سورہ کوسر پڑھتی رہیں نہ آتے نہ کل کوسر یہ پوری صورت چلتے پھرتے پڑھتی رہیں انشاءاللہ یہ درد اچھا ہو جائے ہماری بہن کا یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ اڑتی رہتی ہیں اور کلمہ پڑھ رہی ہوتی ہیں اڑتے اڑتے کافی انچائی پر چلی گئی ہیں اور پھر آواز آتی ہے ہمت کرو اور ہمت کرو دیکھئے یہ علامت اس بات کی ہے کہ درجات آپ کے بلند ہو رہے ہیں جس قدر آپ ذکر کر رہی ہیں اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے اور آپ درجات بلندی پر جا رہی ہیں اور تھوڑا ذکر کریں گی اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبے حاصل کریں گی تو ہمت کرو سے مراد یہ ہے کہ اور ذکر تھوڑا بڑھا دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور انچے مقامات پر لے جائے دوسرا جو آپ نے دیکھا ہے ففاجی کا جو انتقال ہوا ہے اور وہ گرتے گرتے آ رہے ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا جائے اگر خصوصی طور پر پانی کا کر دیں انتظام تو بہت اچھا ہے اس لئے کہ وہ پانی مانگ رہے ہیں جب تک وہ پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے وضو کرتے رہیں گے کھانے میں استعمال ہوگا انشاءاللہ پھوپا کو اس کا ثواب ملتا رہے گا ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شان ہو ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے جب بھی کوئی شخص جس کا انتقال ہو گیا ہو تو اگر کسی پریشانی میں نظر آتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے لئے کچھ عصال سواب کریں قرآن پڑھ کر بھی سواب پہنچایا جا سکتا ہے نفل نماز پڑھ کر بھی سواب پہنچایا جا سکتا ہے نفل روزہ رکھ کر بھی سواب پہنچایا جا سکتا ہے یا صدق جاریہ میں کوئی حصہ لے لیا کسی مسجد کے بنانے میں یا پانی کے انتظام میں تو وہ بھی انشاءاللہ ان کو سواب پہنچے گا حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے آمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا ختم ہو گیا اب کیا باقی رہا صدقت جاریہ یا علم ینتفعو بھی یا اس کی اولاد ہی جو دعا کرتی رہتی ہے حق تعالی شانہو ان کی مغفرت فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد اللہم لکا الحمد کلوہو ولکا شکر کلوہو علانیتوہو وصبرو اے اللہم لگنا حکم وعف فرم عطاوں سے درگزر فرمائے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے نیک عامال کی ہمیں محبت عطا فرمائے برے عامال کی نفرت ہمارے دلوں پیدا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کے دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرمائے جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرمائے اے اللہ جو بیمار و ان سب کو شفاہ کامل عجل عطا فرمائے جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے اے اللہ جن کا انتقال ہو چکا ان کی مغفرت فرمائے اور اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ہر قسم کے عذاب سے ان کی حفاظت فرمائے ہماری دعاوں کو محضر اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت عمّا اصفون و سلامنا على المرسلین و الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ